اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من صفی اللہ الرحمن الرحیم پرویس راہل عبید تینوں پارٹنر تھے عبید راہل پرویس تینوں پارٹنر تھے کیا ہوا پہلی ستمبر کو دوہزار نو کو پرویس چلا گیا اور اس نے اپنا کیپٹل جو اس نے لگایا تھا بزنس میں پیسہ جو لگایا تھا وہ لیا نہیں اور نہ ان دونوں پارٹنر عبید راہل نے اس کی پیمنٹ کی اور وہ چلا گیا ہے اب پارٹرشپ نے پروفٹ کمائیا تو کیا ہوگا تو دیکھیں اب دو آپشن ہیں یا تو یہ ہے کہ جو پرویس ہے وہ جو پروفٹ لیتا تھا اسی پرسنٹیج سے لے لیں کیونکہ میں تمہارا میرا پیسہ لگاوا ہے فرم میں تمہیں مجھے دیا نہیں اور یا وہ چھے پرسنٹ سود دے لیں اپنے جو کیپٹل اس نے لگایا تھا فرض کریں اس نے دس لاکھ روپے دیئے فرم کو کیپٹل کی وہ دس لاکھ پر چھے پرسنٹ سود دے لیں یا جو پروفٹ ہوا ہے اس کا پرسنٹیج لے لیں پروفٹ میں سپوس کرو پرویس کا پرسنٹیج 33% تھا جب وہ پارٹنر تھا وہ 33% پروفٹ لے لیں اب ایک اور کیس ہے سر اگر لاؤس ہوا ہو تو کیا کریں لاؤس کی صورت میں پیسہ تو اس کا لگاوا ہے نا پرویس کا تو 6% انٹرسٹ لے لیں انٹرسٹ لےنا تو اس کا حق بنتا ہے ٹھیک نا اور اگر پروفٹ ہے تو پروفٹ لےنا چاہے تو پروفٹ لے لیں انٹرسٹ تو حق ہے اس کا انٹرس تو لے گا تو پروفیٹ لے لے یا انٹرسٹ لے لے ojہ سے customers کی سورت میں تو پروفیٹ ہو گا ہی نہیں تو ظاہر بات ہے وہ کیا لے گا لاز تو نہیں لے گا سود لے گا سمجھ میں آگئی بات یہ نہیں اگر پروفیٹ ہوا ہے تو پروفیٹ بھی لے سکتا ہے جو اس کا شیئر بنتا ہے جو اس کا ماضی میں شیئر تھا یا چھے پرسنٹ سود لے لے اور لاز ہوا ہے تو کیا کرے چھے پرسنٹ سود لے لے سمجھ مانگیاں یہ لوہر نے اجازت دیئے تینکیو بری مچ